موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی فور نیوز جو میں دفاع کی خصوصی ترانس مشن کے ساتھ میں ہوں اویس اجاز ناظرین کبھی گوھر سے اپنے سمد حلالی برجم پر چمکتے ہوئے چاند اور ستارے کو دیکھئے دیکھئے تو لگے گا برجم پر وہ چاند کسی شہین ماں کا چاند بیٹا ہے وہ ستارہ اس باب کی امیدوں کا ستارہ ہے یہ چاند کی روشنی ہے جو اس وطن حدیث کی پیشانی پر چمک رہی ہے ناظرین یہ خراج عقیدت اور سلام بیچنے کا دن ہیں تو آئیے سلام بیچتے ہیں اپنے ان جوان بھائیوں پر سلام اس باپ پر جو اپنے شہید بیٹے کا جنادہ کندے پر اٹھا کر کہتا ہے کہ میں ہوں وہ ابراہیم کا پہرو وقار جس نے اللہ کی راہ میں بیٹے کی قربانی دی ہے باپ تو اور بھی ہیں دوستوں پر وہ باپ شہید کے باپ جتنے محتبر نہیں ہیں ہمارے والدین کے پاس ہم بچوں کے ساتھ باپ ہونے کا رشتہ تو ہے لیکن اس باپ کے پاس شہید کے باپ ہونے کا رتبہ ہے رشتے تو قسمت سے مل ہی جاتے ہیں لیکن رتبے قسمت والوں کو ملتے ہیں ناظرین ہم سلام پیش کرتے ہیں ان بیٹیاں کو جو اپنے باپ دوم آ کر شہید کی بیٹیاں کے حلاقی ہیں اور جن کے صدقے میں باقی سب بیٹیاں اپنے باپ کی سلامتی کے گیت کرتی ہیں تمہیں بہنوں یہ سوچ کر آنسو بوش یہ پوچھ یا کرو کل آپ اپنے بابا کی لگ لیتی لیکن آج آپ پوری قوم کی لگ لی بیٹیاں ہیں ناظرین آج ہم بات کریں گے اپنے ان غیوز بھائیوں کی جن پر شہادت کی بلایت ہوتی ناظرین سلام ہیں شہیدوں کی بیویوں پر جو محبت کی قسم خواہ کر شہیدوں کی دومی میں بیٹی تھی وہ جو ساتھ جینے متے کے صاب سنجویا کرتی تھی وہ جو ذرا سی جلائی پر اروضیاں کرتی تھی آج وہ وطن کی آپ پر ملن کی ساری گھڑیاں جانسار کرتے بیٹی ہیں ناظرین سلام ہیں ہماری اماؤں کے آلشان حوصلوں کو جو اپنے جگر کے ٹکروں کو خود سے جدا کر کر اس وطن عزیز پر قربان کر بیٹی ہیں راج تحصیم ہیں ان ثبوتوں کو جن کے باعث آج ہم آداد گنگ میں آدادی کے گنگ آتے ہیں اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ پوریوں میں جناب اطلاع بچائن سائل اور اس کے علاوہ ہم لاہور سے لائنگ پر لیں گے بسکر اللہ وحیر ایزار مجھے بتائیں گے کہ پاکستان کے نوجوان ایزا نوجوان کی حیثیت آپ پاکستان کے لئے کیا جذبہ رکھتے ہیں جی الحمدللہ کہ ہمارے پاس جذبہ امانی ہے اور ہم پیچھے رکھے پیچھے اگنے مالی نہیں ہیں ہمارا ہر نوجوان ہر شہر اور اس جنگ میں ہر پچھا پورا شامل و نجت ہے اور الحمدللہ کہ ہم سلمان دیکھیں اور ٹھیک رہیں گے اگر ہماری حکومت ہمیں اجازت دے تو ہم انشاءاللہ وارٹر پر جا کر بھی انکساند دیں گے انشاءاللہ کشمیر کے حوالے سے بھارتی مطالب پر آپ کیا کہنا چاہیں کشمیر کے حوالے سے بھارتی حکومت میں تو ایسے ہی ظلم کیا ہوا ہے اور آئے دیم بے کناؤ کشمیروں کو سلم کنشانہ پنا رہے ہیں اور یہ اگر حکومت اور باک فوجہ میں اجازت دے تو ہم اس چار میں شامل ان کے لئے ہر وقت کیا رہیں گے سلم کناؤ اب ہم لاہور سے مسلمان کو شہادت کی اتنی طرح پیسلی ہوتی ہے کیونکہ جو شہید ہوتا ہے وہ کبھی بھی مرتا نہیں ہے جبکہ دوسرے انسان جو ہیں وہ مر جاتے ہیں اور شہید مر کر عمر ہو جاتا ہے ہمیشہ کی زندگی پا جاتا ہے اور اگر آپ آرمی میں دیکھیں تو آرمی میں موجود ہر پرسن کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ غازی نہیں بلکہ شہید بنیں کیونکہ شہید ہمیشہ کی زندگی پا جاتا ہے شہید اگر نہ ہوتے تو پاکستان اس وقت نہ ہوتا چاہے فیملز ہوں یا میلز ہوں ہر ایک شخص نے قربانی دی بچے ہوں یا بڑے ہوں سب قربان ہوئے تب جا کر پاکستان بنا اگر کہ لوگ شہید نہ ہوتے شہادت نہ دیتے اپنی زندگیوں کی جان و مال کی قربانیاں نہ دیتے تو اس وقت ہمیں پاکستان نہ ملتا اس وقت ہمیں وہ ملک نہ ملتا جہاں پر ہم ازادی کی سانس دے سکتے ہیں ازادی سے زندگی گزار سکتے ہیں ازادی سے اپنے دین کی خدمات کر سکتے ہیں یعنی کہ نماز پڑھ سکتے ہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں جبکہ اگر ہم انڈیا میں دیکھیں تو انڈیا کے مسلمان آج بھی پریشان ہیں وہ نہ تو نماز سکون سے پڑھ سکتے ہیں نہ ہی قرآن پڑھ سکتے ہیں نہ ہی دین کی خدمات صحیح طرح سے انجام دے سکتے ہیں ایون وہ اگر کسی فیلڈ میں بھی جاتے ہیں تو بھی ان کو جو ہے پروبلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے مسئلہ مسائل پیش آتے ہیں جبکہ پاکستان میں ہم لوگ سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں اور اسلام میں اللہ کے نزدیک جو ہے شہید کا اتنا زیادہ اتنا زیادہ مرتبہ ہے کہ اللہ تعالی نے شہید کو ہمیشہ کی زندگی جو ہے نا ایک طرح سے دے دیا ہے یہ کہہ دیا ہے کہ شہید کبھی بھی مرے گا نہیں بولٹا مر کے بھی زندہ ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لئے زندہ ہی رہے گا چیز نمبر انیسو پینسر سراجے تحسیم پاک پوچھ کے جوانوں کو اکیس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ آپ ایک لکھاری بھی ہیں شائرہ بھی ہیں اور ایک بلکر بھی ہیں تو کچھ ایک چند چند حفاظ بھا کر بلکل ابھی تو اس وقت میرے پاس پڑی نہیں ہوئی ہے کبھی میں چیک کر لیتی ہوں پھر بھی ورنہ میں بلکل شائری کے ذریعے اپنے جو ہے یا پھر کولم بغیرہ میں لکھتی ہوں ان کے ذریعے سے جو ہے ان کو قراجہ تحسیم پیش کر سکتی ہوں اور پیش کرنا بھی چاہتی ہوں لیکن اس وقت میرے پاس مجھے جی بلکل مجھے جی اچھا کشمیر کے حوالے سے بارتی مزارب کے حوالے سے کیا پیغام اگر ہم کشمیر کو دیکھیں تو کشمیر کی بھی یہی تمنا بھی ہے اور جستجوب بھی ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے اور ہم کچھ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا حصہ کشمیر ہو کیونکہ اگر شہر رگ ہی جدہ ہوگی تو انسان زندہ تو نہیں نہ ہوگا ویسے ہی پاکستان اس وقت زندہ تو ہے لیکن ایک طرح سے اس کی شہر رگ اس وقت جتنی تقریفوں میں مبتلا ہے وہ آدھی موت مر بھی رہا ہے کم سے کم آدھا تو مرا ہوا ہے آدھا زندہ ہے یہ حساب ہوا ہے اور کشمیر کے معاملات اگر گورنمنٹ چاہے تو یقیناً یقیناً حل کر سکتی ہے لیکن میری نظر میں گورنمنٹ اب کی گورنمنٹ بھی میں چاہوں گی کہ اگر وہ بھی چاہے تو وہ بھی حل کر سکتے لیکن جب تک گورنمنٹ کوشش ہی نہیں کرے گی معاملات کو حل کرنے کی تب تک یہ معاملات لٹکے رہیں گے اور کشمیر ہم سے جدہ ہی رہے گا گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے جو کشمیر واپس رہے گا دیکھیں جب بلکل جب بات ہوئی تھی ازادی کی اور ازادی کے سارے معاملات پیش کیے گئے تھے سارا کچھ ہوا تھا تو اسی وقت کی جو ہے نا کشمیر کو سیپرٹ اس وجہ سے جو ہے اس معاملے پر رکھا گیا تھا تاکہ یہ کشمیر کا معاملہ ہمیچہ ہی لٹکا ہی رہے اور ابھی بھی اگر کہ اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی تو یہ معاملہ اس وجہ سے لٹکا لے گا انڈیا تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ بھی وہ کشمیر کو جو ہے پاکستان کے حوالے کرے یا پاکستان جس کا وہ ہے اس کو وہ دیں کیونکہ بہت سے بہت سے مفادات ان کے کشمیر سے جڑے ہوئے ہیں جیسے کہ اگر ہم دیکھیں تو بہت سے ڈیمز جتنے بھی ہیں زیادہ تر کشمیر میں ہی ہیں انڈیا کے تو یہ ہمیں ہی پاکستانی گورنمنٹ کو ہی بیٹھ کر اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا اگر کہ اس کا حل ایک جنگ ہی ہے تو جنگ ہی اس کا حل ہے تو ہمیں جنگ ہی کرنی پڑے گی اگر کہ معاملات امن سکون کے ساتھ حل ہوتے ہیں تو امن سکون کے ساتھ حل کرنے کو پریورٹی دی جائے بہتر ہوگا لیکن اگر کہ اقتطام یہی ہے کہ جنگ تو پھر جنگ کرنا بہتر رہے گا اتنے لوگوں کی جانے جو ہیں ہم گوا چکے ہیں مزید لوگوں کی جانے گوانے سے بہتر یہی ہے بلکل نقشے بنانے سے پاکستان کو کشمیر واپس ملنے کی بات اگر آپ نے کیا ہے تو ایک تمنہ تو دل میں اور زیادہ آئے گی ایک جستجو تو اور زیادہ آئے گی کوشش کا جذبہ تو اور زیادہ آئے گا کہ کشمیر ہمارا ہے ہم انہوں کے لئے اور زیادہ کوششیں کریں اور زیادہ محنت کریں اور زیادہ کچھ نہ کچھ اقدامات اٹھائیں ایٹ لیسٹ جو عوام ہے پاکستان کی اور جو کشمیر کی عوام ہے ان کو بھی اس سے حوصلہ ملا ہوگا کم سے کم لیکن یہ ایک اتنا خاص اقدام نہیں ہے اس سے بھی زیادہ اچھا اقدام رہے گا اگر کہ واقعی ہی کشمیر کو جو ہے حقیقت میں پاکستان کا حصہ بنا لیا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کشمیر پاکستان جائے سب بند رہے گا یا ہماری سب اتنا خواہی چیزیں اگر کہ صحیح طریقے سے دل سے اور جو ہے بقاعدہ اس کو حل کرنے کی طریقے کار جو ہیں ان کو اقدامات پر عمل کیا جائے تو پھر یقیناً کشمیر پاکستان کا حصہ بن سکتا ہے لیکن اگر ہم اس کو بار بار جو ہے چالتے ہی رہیں گے کہ بھی اچھا حمل کریں گے ہم کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں تو پھر کوئی بھی چیز ہو وہ اسی طرح ہی رہ جاتی ہے اب جیسے کہ اگر کہ ہم اس وقت کہتے کہ ہم لوگ اپنا سیشن کریں گے کہتے ہی رہتے صرف بلکہ کرتے نہیں ہم سیشن تو پھر کیا یہ سیشن ہو سکتا تھا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا کوئی بھی کام جب ہم صرف کہتے ہی رہیں کہ ہم کریں گے کریں گے تو وہ نہیں ہوگا لیکن جب ہم کہیں کہ ہم نے تو کرنا ہی ہے یہ ہمیں یہ چیز چاہیے ہی ہے ہم یہ کر کے ہی رہیں گے ہمارا یہ مقصد ہے ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے تو پھر وہ ہمیں مل ہی جاتا ہے لیکن جب صرف ہم کہتے رہیں گے تب کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم کریں گے نہیں کرنا بہت زیادہ ضروری ہے میں بلکل جس طرح سے اقبال جس طرح سے جنہی ہے تو اب کچھ کو واپس لینے ہماری خودت نے خان لیا کہ واپس لینا اس حوالے سے کہتے ہیں ہماری خواتین مردوں کی شانہ بچانہ گافتتے ہیں تو ملوکر آپ کیا سماتے بلکل میں ہر لحاظ سے جس طرح سے ہمیں اقبال بھی اور میڈم نور جہاں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دیں اپنے اپنے طریقے سے تو میں بھی اپنے طریقے سے لکھ کر شیروں کے ذریعے بھی اور کولمز وغیرہ لکھ کر بھی سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہر طریقے سے جو ہے اپنی خدمات سر انجام دے سکتی ہوں دے رہی ہوں اور انشاءاللہ لازمی دوں گی جب بھی پاکستان کو میری ضرورت پڑے گی تو چاہے وہ جان کا نظرانہ ہو چاہے وہ کلم کے ذریعے لکھنے کا ذریعہ ہو یا کچھ بھی ہو میں ضرور حاضر رہوں گی اور ضرور اپنی خدمات سر انجام دیں گی مجھے اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کشمیر کے لیے آپ نے کہاں تک آپ نے کشمیر کے لیے لکھا ہے کیا کچھ کیا کشمیر ابھی تک تو جو سچی بات ہے وہ یہی ہے کہ اکثر کشمیری جو ہیں ان سے میری بات بھی ہوتی ہے بہت سے کشمیری اپنا دل جو ہیں وہ ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ اس بات پر آ چکی ہیں کہ ہمیں کشمیر جو ہے پاکستان کے ساتھ بھی نہیں ہم کشمیر کو لے کر چلنا چاہتے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر ایک الگ ریاست ہی بن جائے اس قدر وہ دل اپنا ہار چکے ہیں کہ بھی گورنمنٹ بھی نہیں کچھ کر رہی ہے ہم یہاں پر مر رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتی ضرور ہے لیکن کرتی نہیں معاملات کو حل آپ پاکستان کی نوجوان نسل کو نوجوان ہمارے جوانوں کو کیا بلا بلکل یوم دفاع سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ آرمی نے بھی اور ہر طرح سے آرمی نے اور ایون عام جو پبلک تھی انہوں نے جس طرح سے مل کر جو ہے میں جیتے بھی تھے ابھی بھی اگر کہ قوم اور آرمی مل کر کریں کوشش ہیں تو ہر موقع پر ہر جگہ پر ہم لوگ فاتحہ ہی ہوں گے لیکن اگر ہم آرمی کو کبھی برا بلا کہتے ہی رہیں گے ہمیشہ کی طرح اکثر جو ہے لوگ بہت سی باتیں کرتے جو ہے پھر سے وہ فاتحہ جو ہم نے پائی تھی پہلے وہ فتوحات اب دوبارہ سے نہیں ریکھ پائیں گے جب تک کہ ہم آرمی کو سپورٹ کرنا نہیں شروع کریں گی پہلے کی طرح اس وقت آرمی کو ہمارے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہم لوگ مینہ پر انہوں نے کشمی سہور میں نہیں آنے دیا آرمی عوام ان کے ساتھ تھی کچھ ان کے سٹوڈنٹ ان کے ساتھ ہی تھی انہوں نے بہت سہ رہا اور ان کا بہت سہ نہیں بہت زیادہ ان کو ساتھ کیا جس پہلے تھی امیل پاک ساتھ جی بالکل ایسا ہی ہے اب مل کر اس میں بھی آپ دیکھیں تو مل کر ان کے جو سٹوڈنٹ تھے انہوں نے بھی جو میجر عزیز بٹی کے ساتھ مل کر اور جو پبلک تھی انہوں نے بھی یہ نہیں کیا کہ ہمارا تو یہ کام نہیں ہے ہم کیوں بیچ میں آئیں آپ کا ساتھ دیں وہ بھی سائٹ پر نہیں ہوئے تو فاتح پاتے تھے جب کہ غیر مسلم جو تھے وہ زیادت آداد میں ہو کر فاتح نہیں پا پاتے تھے تو یہ تو ہماری ہسٹری کا ایک حصہ ہے ہم واپس اس وقت سٹوڈیو میں آ چکی ہیں انتظار پر میں بتائیے گا دلوں میں دفاع کے حوالے سے آپ اس حوضاء کو پیش کرنے سے جنہوں نے اپنے بیٹے بھائی باپ قربان کی ہیں ملک نہیں خاتتے رکھے اور اگر پاکستان افراج پاکستان کو ہماری ضرور کرتی ہے ہم نوجوانوں کی تو ہم ہم پاکستان کے لیے اپنا حمول تیار رکھیں گے اسی کے ساتھ جو میں دفاع کی ایک سوسری ترانسویشن کے ساتھ مجھے اور بھائی انتظار حسین صاحب کو بیجاز دیجئے پاکستان بڑھنا با اللہ اللہ اللہ